اسلام علیکم زیبہ ہے زیبہ کے اوپر کوئی تھپڑ نہیں مارا گیا کچھ نہیں کیا گیا ویسے بہت قابل شرم یقین کرو فیصل ہے میں اس وقت یہاں اونچا بول نہیں شاکرہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے جو آج اتر من اللہ نے فیصلہ کی ہے تو یہ سارا زبانی کلامی ہوتا ہے للکارہ مارنے میں اور ذلفکار علی بھٹو جو فانسی چڑھ گیا تھا وہ ایک سو نو کا جرم اس لیے ہے نا کہ وہ آپ کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے دھمکی دیتے تو وہ آپ قابو آ جاتے ہیں اس نے کھلے ہام سرے ہام پوری قوم کے سامنے دھمکی دی ہے اور اتر من اللہ اس کی اتنی سائٹ لے لے کہ اندوں کو بھی نظر آ گیا ہے کہ یہ بیمانی کر رہے یہ بیمانی کر رہا ہے یا غیر قانونی بات کر رہا ہے یہ اس کی خواہ بخواہ سائٹ لے رہے کہ عمران نے کوئی جا کے دھمکی تو نہیں دی جا کے مارا تو نہیں عدالت میں تو نہیں گیا تو یہ تو وہ سارے کر کے آج اس نے وہ اہم دفعات جو ہے وہ اس کی ختم کر دی ہیں جو عمران کی اوپر سو فیصد بنتی تھی کتنے فیصد سو فیصد ابھی ہم اس چیز کا ہی رونا رو رہے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ آج مسلمی نون کے دو وزیروں کے خلاف دو وزیروں کے خلاف میاں جوید لطیف اور دوسری جناب مریم اورنگ زیب کے خلاف دہشتگردی کا پرچہ ہو گیا ہے جی ہاں دہشتگردی کا پرچہ ہو گیا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں اور یہ گرین ٹاؤن میں تھانے میں ہوا ہے ایف ای آر کٹ گئی ہے اب وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں رانہ سناؤلا کے خلاف بھی ایف ای آر ہے وہ لاور نہیں آرہا آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف تو یہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے اور ایف ای آر ہیں بغیر دھڑھلے سے وہ کٹی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جناب اس کو اس حد تک سپورٹ دی جا رہی ہے کہ وہ جناب عمران خان کی اتنی کھلی ہمدردی اتنی کھلی ہمدردی کی جا رہی ہے کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہے آج مجھے بڑے فون آئے ہیں میسج آئے ہیں کہ سر جی یہ دیکھیں جا جی یہ کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انتقامی کروئی عمران خان نے کوئی شریف فیملی یا زرداری فیملی کا بچہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے عبیدہ کے عمران کی انگلی ٹیڑی نہیں ہوئی انگلی ٹیڑی نہیں ہوئی اس کو پکڑنے میں بڑے افسوس کی بات ہے جناب یہ سارے جو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ جو ایف آئی آریں دہشت گردی کی ہو گئی ہیں بتائیں اور اس میں پی ٹی وی کے جو ملازمین ہیں نا ان کی اوپر بھی ایف آئی آر ہو گئی اور عمران خان روز دھمکیاں دے رہا ہے تہوین رسالت کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو اس کو تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے تو یہی فرق ہے نا پھر عام بندے میں اور لادلے میں یہی فرق ہے وہ تو اس کی جب مرضی آئے گی عمران خان کی وہ شباز شریف کی اوپر بھی کیس چلا دے گا اس لیے ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو آئینی آئینی اور آئینی ہاتھوں سے اس سے نپتا جائے عمران خان سے نپتا جائے آئینی اور آئینی ہاتھوں سے تو یہ اسی قابل ہے تو آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ عمران خان کو بریت مل رہی ہے اور مریم اورنگزیب اور اس کے خلاف یہ تازہ ترین آپ کو بریکنگ نیوزی بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اب وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب عمران کی مرضی ہے کہ گرفتاری کا کب کرے اتنا موزور ہو گیا ہے یہ اتنا موزور ہو گیا ہے توہین رسالت ہے اسلام کی توہین سب کچھ اس کے لیے جائز ہو گیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب اس کو لڑ لے کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے اور مسلم مجھے گمون کے جو وزیر ہیں مشہیر ہیں سب کے اوپر فیارے ہو رہی ہیں یہ ہے نا بات افسوس کی تو اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے انشاءاللہ یہ اتنا دورہ میار ہے اتنا دورہ میار ہے کہ یہ ہر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب اتنی کھلا جو ہے نا دورہ میار ایک آدمی کے لیے سب کچھ جائزیں انہوں نے قرار دے دیئے اور دوسرے جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا قسم سے یہی حالات ہے بالکل اور عمران خان نے ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے ان کو ان کو کوئی جرم نظری نہیں آتا نظری نہیں آتا جرم اور دوسرے جناب ہم ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ حالات ہیں اب ان حالات میں مجھے بتائیں کہ کیا کیا جا سکتے ہیں سوائے یہی ہے کہ یہ جو فیڈرل حکومت ہے یہ اگر صحیح طریقے سے آئینی ان طریقے سے استعمال کرے اپنے پاور کا اپنی پاور تھا تو یہ عمران خان بھی گرفتار ہوتا ہے اس کے سارے چیلے چمانٹے بھی گرفتار ہوتے ہیں سارے گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن نہیں سر جی وہ ایسے نہیں کریں گے کیونکہ دو قانون ہے جو عمران کہتا تھا نا کہ اس ملک میں ایک قانون ہوگا اس میں دو ہی قانون ہے ایک عمران کے لیے اور ایک نان عمران کے لیے بس یہ دو قانون بنے ہوئے ہیں تو اس کی اوبر وہ ہمیں لوگ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی اس میں مکیل جو ہے وہ جلسے کیوں نہیں کر رہے جلوس کیوں نہیں کر رہے وہ کرتے ہیں بار کونسلوں نے ہمیشہ اس چیز کو کیا ہے سارا کچھ کرتے ہیں لیکن عدالتیں بیٹھی ہیں وہ عمران خان کو انصاف اور ریلیف دلانے کے لیے وہ بیٹھی ہیں اور دھڑا دھڑ اس کو ریلیف مل رہے ہیں ہر طرف سے مل رہے ہیں اب دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ محفول ہوئے اس کے بارے میں بھی کیا رپورٹ آتی ہے اور دل تو بندے کے ٹوٹ جاتے ہیں نا دل تو ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس لیے ہم آگے جو ہماری کڑکیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں تو بے اثری نظر آ رہی ہیں یہ یہ فیصلہ دیکھ کے ہاتھر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ کی ہے نا یہ تو سر جی انہوں نے وہ کہتے ہیں نا دن میں تارے دکھا دیئے اپوڈیشن کو دن میں تارے دکھا دیئے ہماری ساری جوڈیشری اور یہ سارے مقین ہائی لاہور ہائی کورٹ میں سارے یہ بیعث دارے تھے کہ یار یہ کس قسم کا فیصلہ ہے خود وہ کہہ رہا ہے اتر میرے اللہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کو کچھ ہوا تو نہیں بھی کیا ہوا کرنے کے بعد تو ماؤگے کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا یعنی پہلے انتظار کرو کہ جو عمران نے دھمکی دی ہے اس کے بعد اس دھمکی کے اوپر وہ عمل کرے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے خلاف کاروائی کی جائے یہی آپ کہہ رہے ہیں نا افسوس ہے بہت افسوس ہے ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ مزید اپنے ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتے ہیں اور یہ ابھی نہیں پتہ الیکشن کمیشن نے جو دوسرا کیس کیا ہے وہ کب اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ سناتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہی کوئی خبر آتی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیلحال بریکنگ نیوز یہی ہے کہ آپ دیکھ لینا ان سارے جو یہ نا لوگ وزیر وغیرہ شباز شریف کے خلاف بھی اس نے ایف ای آر کٹوا دی رہی ہے یقین کریں کٹوا دی رہی ہے تڑلے سے ایف ای ای آر کٹنے کے بعد پتہ چلتے کہ یار ایف ای آر ہو گئی ہے ٹھیک اوکر دینا اللہ حافظ